بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ سیون ہندوستان کی مذہبی اور سیاسی حالت اخلاقی حالت شرم ناک تھی ایک عورت کئی کئی شوہر کر سکتی تھی شراب بھٹی میں پڑی ہوئی تھی بدمستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا محرمات یعنی وہ رشتے جن سے نکاح جائز نہ ہو تک سے تم تمہ بھی کارِ ثواب سمجھا جاتا تھا اسمت کی کوئی قیمت نہ تھی بڑے بڑے زی بجاہت امرہ کی عورتیں جامع اسمت اتار پھینکتی تھی ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ سلوک مذہبی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہ تھا بلکہ ان کا معلم بن گیا تھا بعض فرقوں میں عزائے تناسل کی پرستش ہوتی تھی مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا پیکر تھے دیو داسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی عورتوں کی کوئی قدروں قیمت نہ تھی بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھی عورت شہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی لزائز سے محروم کر دی جاتی تھی اس لئے وہ شہر کے ساتھ جل کر مر جانے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی اس تاریخ دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کی تلاش کرتا تھا اور تذکیہ روح کے لیے جسم کو ایسی دردنگیز سزائیں دیتا تھا جو طاقت بشری کی برداس سے باہر ہیں بنی اسرائیل کی سرکشیاں اس عالمگیر تاریخی میں اگر کسی قوم یا جماعت سے اصلاح کی امید ہو سکتی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے لیکن انہیں گرور اور گمان نے برباد کر دیا تھا ساری مخلوق میں وہ صرف اپنی قوم کو اللہ کا محبوب اور اس کا کنبہ سمجھتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا تمرد اور سرکش ایسے تھے کہ پیغمبروں کی بات تک نہ سنتے تھے اور انہیں قتل کر ڈالتے تھے ان کا مذہب اگرچہ الہامی تھا لیکن وہ بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہ گیا تھا احکام الہی کو ترو توڑ موڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بنا لیتے تھے اور صرف انہی احکام پر عمل کرتے جو ان کے مقصد کے معارض نہ ہوتے زہری دینداری اور لفظی مشغافیوں کے علاوہ مذہب کی روح ان سے رخصت ہو چکی تھی اور سیکڑو قسم کے اہام و اخرافات یعنی خیالی اور بےہدہ باتوں کے نے مذہب کی جگہ لے لی تھی انتہا درجے کے تمہ اور لالچی تھے سودھ خوری ان کی فطرت میں داکل تھی جس نے ان میں بڑی شکاوت اور سنگ دلی پیدا کر دی تھی محمولی زیور کی لالچ میں چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے اگرچہ وہ مذہب کے اعتبار سے نہایت قدیم التارک تھے لیکن ان کی زلط کی وجہ سے ان کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی ان کا مذہبی مرکز بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں نہ تھا اور ان کی یہ حالت اب تک قائم ہے گرس، عقیدہ، مذہب، اخلاق اور سیاست ہر اعتبار سے بن اسرائیل مسک شدہ قوم تھے ارب کے حالات خود ارب کی حالت جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھوکا تھا اور اللہ کے بے امیزش پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی گو وہ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے لیکن اس کی صورت بالکل مسک ہو چکی تھی اور توحید کا رکھ زیبہ شرک اور بد پرستی کے اوہام میں چھپ کر رہ گیا تھا مبود واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے پرشتوں کو ناؤزب اللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اجولو حیت بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوں اسے خدا کا درجہ دیتے تھے بتوں کو مظہر خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے سیکڑوں بتوں کی پوجہ ہوتی تھی ان میں لات، منات، حبل اور آزا زیادہ بازمت تھے حبل خاص کھانا کعبہ کی چھت پر نصب تھا تمام عرب اس کی پرستش کرتا تھا قبائل کے بت الہدہ الہدہ تھے قبائل میں بتوں کی تقسیم منات اوہ سو کزرج کا تھا لات، سکیف کا اور آزا، غطفان کا آزا کی پرستش ارکان حج میں شامل تھی ان بتوں کے نام پر سان چھوڑے جاتے تھے ان پر انسانوں کی گربانیاں ہوتی تھی بتوں کے نام کے تیروں کے ذریعے سے قرآن دازی ہوتی تھی ان کے علاوہ سیکڑوں، لکڑی اور مسالے کے کھانا ساز اور کھانگی خدا تھے قبائل کے مختلف مذاہب بد پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائج تھے ربیعہ اور گسان حسائی تھے قضا میں حسائیت کا اثر تھا حمیر، کنانا، بن حارس اور کندہ یہودی تھے بنی تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا بعض قبائل میں ستارہ پرستی رائج تھی ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات اور عقائد پائے جاتے تھے کچھ ملہد تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے بعض اللہ کے قائل تھے لیکن حشر و نشر اور سزا و جزا کو نہ مانتے تھے بعض انبیاء کے منکر تھے غرض کوئی ایسا عقیدہ و خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ رہا ہو اخلاقی حالات کمزور عقیدے نے بے شمار قسم کے بے ہدا اور خیالی باتوں کو وبا کی طرح پھیلا دیا تھا اخلاقی حالت مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی معمولی معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی جس کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا تھا عربوں کی کھانا جنگیاں حیام عرب کے انوان سے عرب کی تاریخ کا مستقل باب ہیں اپنی درندگی سے مجرموں کو نہایت دردنگیز سزائیں دیتے تھے شراب نوشی گھٹی میں پڑی تھی میخانے جوا اور بے ہیائی عرب کا ہر گھر میخانہ تھا بدمستی میں مال و دولت ننگ و ناموس سب قربان کر دیتے تھے کمار بازی یعنی جوا بڑے فقر و مبہات کی چیز تھی گھر کی کل دولت حتیٰ کے عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے سود خوری بھی یہودیوں کے فیض سے داکل ہو گئی تھی اور سود درسود سے مکروز کو تباہ کر ڈالتے تھے چوری اور ڈاکہ باز قبائل کا مستقل پیشہ تھا فسکو فجور اور بے ہیائی اور بے شرمی انر بن گئی تھی عورتوں کے ساتھ سلوک بڑے بڑے شرفہ اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستان فخریہ عام مجمع میں مزے لے لے کر سناتے تھے زنا کوئی عیب نہ تھا عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی رڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے نکاح کی کوئی تعداد مطین نہ تھی بیڑ بکری کی طرح جتنی عورتیں چاہتے تھے رکھ لیتے تھے اس عالم کی ظلمت میں جبکہ ہر طرف تاریخ ہی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی نکیرن نظر نہ آتی تھی اور اللہ کی مقلوق الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اقلاق و شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی اور انسان کی بے قید ازادی اور خودگرزی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا ایک ایسے حادی پر حق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مقلوق کو راہ راست پر لگائے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے اگلا ٹاپک دعوت توحید کے لیے عرب کا انتخاب ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل جرنی آف اسلامی پاتھ کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ